الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہی آل اللہ لا سیما بقیت اللہ و لعنت اللہ علی اعدائهم اعدائی اللہ من یومنا هادا الی لقائی اللہ اما بعد فقد قال اللہ علم یجدکا یتیمن فآوا ایضا نگرامی شبہ ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک بہت سلام جناب ابو طالب کی وہ شخصیت اور وہ ہستی ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی دونوں ان کی عظمت کے قائل ہیں عظمت ابو طالب کا خوش گنکر نہیں ہے سب اس بات کے قائل ہیں کہ جناب ابو طالب نے جس طریقے سے پہنمبر اسلام کی خدمت کی ہے جس طریقے سے اسلام کی نصرت کی ہے جس طرح سے اسلام کی حمایت کی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب مانتے ہیں شیعہ تو خیر مانتے ہی ہیں لیکن ہمارے برادران علیہ السنت بھی اس چیز کے قائل ہیں یہ اور بات ہے کہ سب کچھ ماننے کے بعد کہتے ہیں جناب ابو طالب جہنم میں جائیں گے سب کچھ ماننے کے بعد عظمت سے انکار نہیں ہے دیکھئے اسلام لانے والے جو ہے مسلمانوں کے تعداد ماشاءاللہ عربوں میں ہیں بہت بڑی آبادی ہماری ہے مسلمان تم ملیں گے مگر عمل نہیں ملتا مگر یہ عجب ہستی ہے جس کے عمل کے سب قائل ہیں شاکی مانتے ہیں عجیب ہستی ہے سب قائل ہیں اس بات کے عمل کا کوئی مخالف نہیں ہے عمل کے سب قائل ہیں اسلام جب پہلا جب پیغمبر اکرم پر پہلی وحی ناظر ہوئی اور قرآن سامنے آیا تو نچوڑ قرآنی تعلیمات کے دو چیزوں میں تھا عبادت خدا اور خدمت خلق خدا نچوڑ پوری تعلیمات اسلام پوری تعلیمات قرآن اگر آپ دیکھ لیے تو نچوڑ یہی ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت نہ اللہ کی عبادت کے بغیر اسلام اسلام ہے اور نہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے بغیر اسلام اسلام ہے چونکہ تفصیل بیان کرنے کے موقع نہیں ہے فقط اشارے ارز کر رہا ہوں جناب ابو تعلیم کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں نہ کسی کو عبادت ابو تعلیم میں شک ہے نہ خدمت ابو تعلیم میں شک ہے خدمت بشر جو انجام دی ہے جناب ابو تعلیم نے عام طور سے تذکرہ ہوتا ہے کہ جناب ابو تعلیم مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے سبب کیا تھا جناب ابو تعلیم کی غربت کا ہمیشہ کیا غریب تھے یا نہیں ایک زمانہ تھا کہ ابو تعلیم کے پاک دولت تھی بعد میں ابو تعلیم کے دولت ختم ہو گئی اب تاریخ کا آپ جائزہ لیں گے مکہ قہد کا شکار ہو گیا تھا کئی پرس اور قہد کا شکار جب ہو جاتا تو مالدار ممالک بھی مالدار شہر بھی جو ہے وہ غربت کے شکار ہو جاتے ہیں جناب ابو تعلیم کے پاک جتنی دولت تھی لوگوں کی خدمت میں جناب ابو تعلیم نے ساری دولت صرف کر دی جناب ابو تعلیم عام لوگوں کی جو عام دنوں میں مدد کیا کرتے تھے سب ہے تاریخ میں محفوظ ہے وہ اپنی جگہ پر جناب ابو تعلیم حج کے زمانے میں ایک ذمہ داری تھی جناب ابو تعلیم کے حاجیوں کے پانی کا جزم کرنا ہزاروں کی تعداد میں آپ پوچھے مکہ وہاں جہاں پانی نہیں ہونے کے یہ جو ہے برابر ہے اس جگہ کی اوپر پانی کا بندوبست کرنا ہزاروں افراد کے کوئی معمولی بات نہیں تھی جناب ابو تعلیم کہ آپ جب تک دولت رہی حاجیوں کے حاجیوں کی سہراوی کا انتظام جناب ابو تعلیم کرتے رہے قہد کی بنا پر لوگوں کی جو ہے امداد کی بنا پر ایک سال وہ بھی آیا کہ جناب ابو تعلیم کے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے وہ حاجیوں کی سہراوی کا انتظام کر سکیں انہیں کہ بھائی جناب اباس اچھا پیسہ تھا ان کے پاس البتہ جناب ابو تعلیم کے سلسلے میں تو یہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے پر اپنی دولت کو جو ہے لٹاتے تھے جناب اباس کے سلسلے میں یہ کوئی چیز نہیں ملتی تھا اس سے بات ہے جب آپ خفصنیر کریں میں تو بجے گئی جناب ابو تعلیم جناب اباس کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ بھائی حاجی آنے والے ہیں حاج کا دمانہ ہے ہمیشہ ہر سال میں حاجیوں کے پانی کا بندوبست کیا کرتا تھا انتظام کیا کرتا ہے ہمیں پاس پیسے نہیں ہیں دس ہزار درہم ہمیں قرض دے دیجئے چھوٹی رقم نہیں ہے جب اتنے سارے حاجیوں کے پانی انتظام کرنا ہے ہم اسے آئندہ سال پر انشاءاللہ ادا کر دیں گے دس ہزار کا قرضہ لے لیا قرضہ لے کر کے حاجیوں کے پانی کا بندوبست جناب ابو تعلیم نے کیا آنے والے سال میں بھی دوسرے سال تک کی پیسہ وہ نہ چکا سکے اور نیا حاج آ گیا اور پھر انتظام کرنا ہے اس دفعہ جناب ابو تعلیم نے چودہ ہزار درہم قرض لیا اس وعدے پر آئندہ دے دیں گے نہ دے سکے تو بعد میں جناب اباس نے سقایت الحاج ایک منصب تھا سقایت الحاج یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ایک منصب تھا یہ منصب اباس نے اس قرضے کے بدلے میں لے لیا تو اتنے ختمات جناب ابو تعلیم کے انسانی اعتباس سے تو دو اہم تعلیمات اسلام ہیں ایک عبادت خدا دوسرے خدمت خلق بار بار اس کو دہرا رہا ہوں کیونکہ عام طور سے ہم لوگ دین سے مراد وہی نماز روزہ وغیرہ مناجات قرآن محفل مجلس انہی حد تک ہم مراد لیتے ہیں جو دوسرا شعبہ ہمارا ہے خدمت خلق خدا کا وہ عام طور سے غفلت اس سے بڑھتی جاتی ہے کم شاید میں نے پچھلے محفل میں بات ارس کی تھی کہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جتنے ادارے ہیں جتنے مؤسسات ہیں یہ سب عبادت خدا والے ہیں شاید مردہ کہہے کے لئے ہیں اب عبادت خدا کے لئے ہیں اہل سے بات ہے کہ منجلس و محفل کو بھی عبادت ہی مانتے ہیں نا عبادت خدا کے لئے شیعہ جامعہ مسجد کہہے کے لئے امامی حال کہہے کے لئے پنج شریف کہہے کے لئے جامعہ اہل عباد کہہے کے لئے سب عبادت خدا کے لئے ہیں خدمت خلق خدا کے کتنے مراکز ہیں خدمت خلق خدا کے کتنے مراکز ہیں واقعا چب اس حساب سے ہم اپنا جائزہ دیتے ہیں تو شرمندگی کے سوا کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آتا جناب ابو طالب دونوں میدانوں اس کے باوجود ہوا کیوں ایسا یا تو مانتے نہیں اعتراف نہ کرتے کہ ابو طالب نے کچھ نہیں کیا ایسا کچھ نہیں ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو خدمات ابو طالب کا منکر ہو خدمات ابو طالب کا اعتراف کرنے کے بعد یہ نظریہ کفر کا نظریہ ہوں کے ایمان کے بارے میں شک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک مجبوری ہے مجبوری یہ ہے کہ ان کی جو موتور ترین کتابیں ہیں کچھ حدیثیں اس کے اندر نقل ہو گئی ہیں مانتے تو ہیں کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر کی خدمت کیا ان کے اشار کے لئے قائل ہیں وہ سارے ان کے اشار جس سے سرسر یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا کو ایک بھی مانتے تھے پیغمبر کی نبوت کے بھی قائل وہ سب مان رہے ہیں اشار کو بھی مان رہے ہیں خدمات کو بھی مان رہے ہیں بیانات ابو طالب جو ہم لوگ پیش کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اسے پھر سب کچھ ماننے کے بعد یہ بات کہاں سے آگئی پھر یہ کفر ابو طالب کہاں سے ریکل کر کے آگیا تو ارس کیا کہ کچھ حدیثیں ان کیاں ہیں جس کو وہ عام طور سے پیش کرتے کہ ان حدیثوں کے بنا پر آپ کے کہہ رہے ہیں چونکہ ہاں حضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ یعظو باللہ وہ جہنم میں ہیں یا اللہ یعظو باللہ وہ ایمان نہیں لائے تھے میں ان حدیثوں کا آپ کے خدمت میں فقط مختصر لفظوں میں جائزہ لینا چاہتا ہوں تاکہ کل جب ہمارا ان سے کوئی سلسلے میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑائی نہیں کرنا ہے لیکن بہرحال بات تو کہنا ہے نا اپنی حقائق تو بیان کرنا ہے نا مختلف شورا نبی اپنے اشار میں بیان دے کہ تاریخ سناتے رہیے تاریخ سناتے رہیے جسے تاریخ نہیں سنانا ہے وہ جو ان کا جس کی بنا پر وہ گمراہی کا شکار ہو گیا جنابی ابو طالب کے بارے میں عظمت کا اعتراف کرنے کے باوجود خود حدیثوں میں جو جن حدیثوں کے بنیاد پر گمراہ ہوئے ہیں ان حدیثوں میں بھی عظمت ابو طالب کو دسکرہ ہے پہلی روایت وہ ہے جو صحیح ہے بخاری تین حدیثیں سے میں یہاں پہ نقل کروں گا پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے حدیث میں ہے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب جناب ابو طالب کے بھائی عباس ابن عبد المطلب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی ذات سے آپ کے چچا ابو طالب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا آپ کی ذات سے آپ کے چچا ابو طالب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا حالانکہ انہوں نے آپ کی خدمت بہت کی ہے حالانکہ انہوں نے آپ کا دفعہ بھی کیا ہے اور آپ کی خاتر دوسروں سے لڑے بھی ہیں اسی حدیث میں ہے یہ اعتناف ہے اس کا انکار نہیں ہے آپ سے لڑے بھی ہیں پھر بھی آپ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہیں کہ انہیں فائدہ نہیں پہنچا میں این لگ جہاں نقل کروں حضور نے فرمایا ہوا فی زہزاہ من النار وہ جہنم میں گڑھے میں ہیں جہنم میں کہاں ہے گڑھے میں ہے وَلَوْلَا آنَا اور اگر میں نہ ہوتا لَقَانَا فِدْدَرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اور جہنم کے سب سے نچلے دبقے میں ہوتے ہیں میری وجہ سے یہ ان کو چھوٹ مل گئی میری وجہ سے یہ ان کو فائدہ پہنچا کہ ان کو وہاں سے نکال کر کے چھوٹے سے یہ جو ہے وہ گڑھے میں ان کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا دوسری روایت یہ روایت تھی رابی عباس اتنے عطل متعلق سے یہ روایت بھی جو ہے صحیح ہے بخاریہی کے روایت ہے روایت ناپ کے ناقل ہے ابو سعید خدری ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا کے حضور میں آپ کے چچا ابو طالب کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا لعلہو تنفعہو شفاعتی یوم القیامہ امید ہے ہو سکتا ہے شاید ہماری شفاعت قیامت کے دن ابو طالب کے کام آ جائے فَيُجْعَلُو فِي زَحْضَاحِم مِنَ النَّارِ ہماری شفاعت کی جنت میں تو نہیں جائیں گے لیکن وہ در کے اسفل سے نکال کر کے گڑھے میں چھوٹے سے گڑھے میں ڈال دی جائیں گے مگر جہنم کی آگ ہے رہا اس کا اثر یہ ہوگا یَبْلُو قَعْبَي کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کی پنڈنی تک پہنچے گی اگر وہاں نیچے والے میں ہوتے تو یہ جو ہے سر تک پہنچاتی پنڈنی تک وہ آگ پہنچے گی یَدْلِ مِنْ حُدِمَا وہ کہ اس آگ کی بنا پر مغد جو ہے وہ کھولنے لگے گا تیسری روایت یہ جو ہے وہ صحیح ہے مسلم نے نقل کی عبداللہ ابن حارس کی زبانی روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن حارس کہتے ہیں کہ میں نے اببات ابن عبد المطلب سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول خدا سے کہا کہ ابو طالب آپ کا دفع کرتے تھے آپ کی مدد فرماتے تھے کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا اس مدد کا کوئی فائدہ ملے گا انہیں تو حضور نے فرمایا نعم ہاں فائدہ ملے گا کیا فائدہ ملے گا فائدہ یہ کہ ہم نے ابو تعریف کو جہنم کے سخترین حصے میں دیکھا تو ہم نے ان کو وہاں سے نکال کے گڑھے میں داکہ رکھا یہ تین روایتیں اختصار کے ساتھ میں نے نقل کر دی اب سوال یہ کی اب وہ بچارے پریشان ہو جاتے کہ اب حضور نے فرمایا ہے تو ہم کیا کریں ٹھیک ہے مانتے ہیں کیونکہ اشار بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ مومن تھے ختمات بھی ہیں ہمایت رسول بھی ہے دفاعی رسول ساری چیزیں ہم نے جگہا ہم سب مان رہے ہیں بگر یہ حدیثوں کا کیا کریں اب مشکل یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مان لیا ہے کہ صحیح بخاری بادس کلام باری وہاں تو کچھ کا آئی نہیں جا سکتا بگر بادس کلام باری ہے نا صحیح بخاری بادس کلام باری ہے نا اگر کم سے کم کلام باری ہی کو دیکھ لیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ ساری حدیثیں رکھ لیا اور جالی ہیں بگر بگر باری تو آپ کو تاقل کی دعوت دیتی ہے نا تفکر کی دعوت دیتی ہے غور کرو فطر کرو اپنی حدیث کو کام میں لاؤ پہلی بات تو یہ ہے یہ جو حدیث ہے پیغمبر نے فرمایا آپ سے فرمایا ہے پیغمبر نے آپ سے فرمایا یا امام بخاری سے فرمایا ہے امام وہ تو سیکھل سال کے بعد آئے ہیں پیغمبر کے ذمانے میں تو نہیں نہ تھے چلو ماننے کہ امام بخاری بڑے موتبار انسان تھے سچے تھے ساتھ سب مان لیتے ہیں سب فرض کر لیتے ہیں لیکن پیغمبر نے ان سے تو نہیں نہ کہا رہا ہے انہوں نے کسی اور سے سنا ہے اس سننے والے نے بھی کسی اور سے سنا ہے تو کم سے کم جا کر کہ چھت تو کر لو کہ بیان کرنے والے کون ہیں ہماری نگاہ میں نہیں خود تمہاری نگاہ میں وہ بیان کرنے والے موتبار ہیں یا غیر موتبار کنوں روایتوں میں ایک راوی ہے بیچ میں سفیان سوری کے نام سے سفیان سوری جو ہے ایک راوی ہے کہ خود اہل سنت کے محبتین اس بات کے قائل ہیں کہ سفیان سوری جو ہیں وہ تدلیس کیا کرتے تھے یعنی حق کو باطل کی آمیدش کرنے کا کام ان کا تھا ان کا مشغلہ یہی تھا کہ حق اور باطل میں قطر بیوت کرتے تھے یعنی روایت میں سے کچھ نکال دیتے تھے کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیتے تھے سفیان سوری سے بیگمبر نے نہیں کہا انہوں نے بھی کسی اور سے نقل کیا ہے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ عام طور سے جب یہ روایت بیان کرتے تھے وہ سلسلے راوی بیان نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے کہاں سے لیا اور ایک اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ دشمنان اسلام سے بھی روایت لے لیا کرتے تھے جو اسلام کے مخالف تھے جو اسلام کے دشمن تھے ان سے بھی روایت لے لیا کرتے تھے اب سفیان سوری اول تو خدموں صبر نہیں سفیان سوری کا یہ خود اہل سنت لکھ رہے ہیں اہل سنت کے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سفیان سوری جو تھے ان کی خاصیت یہ تھی وہ تدریس کا کام کیا کرتے تھے قطر بیوت کرتے تھے اضافہ کرتے تھے گھٹا دیتے تھے تدریس کیا کرتے تھے صحیح کو غلط غلط کو صحیح دن کو رات رات کو دن ان کا عام مشغلہ تھا ایسے انسان کی نوایت کا کیا اعتبارہ ہے زرازہ اگر مسلمان اس چیز کے طرف توجہ ہوتے دیئے ہوتے دیئے مشکل پیش نہ آتی تو خود صند کے اعتبار سے روایت مختوش ہے اچھا یہ سبھی مانگتے ہیں شیعہ سننی دونوں اس بات کے قائل ہیں کسی بھی حدیث کو پرکھنے کا ایک بہترین ذریعہ پیغمبر یہ دیکھے گئے ہیں جو حدیث تمہارے سامنے آئے اسے قرآن سے ملاو اصل صند کیا ہے قرآن ہے اگر مخالف قرآن اسے دیوار پر دے مارو مطابق قرآن ہے تو قبول کر لو اگر مخالف قرآن ہے اسے ٹھوکرا دو اب جو تین اور حدیثیں پیش کی گئی ہیں کیا یہ مطابق قرآن ہے یا مخالف قرآن ہے حدیث میں کیا تھا حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر کی حمایت کا فائدہ جناب ابو طالب کو یہ ہوا کہ عذاب میں تھوڑا سا کمسشن ہو گیا نچلی سطح سے نکال کر کے گھڑے میں ڈال دئیے گئے تخفیف ہوئی نا عذاب کی اور شفاعت بھی کام آئی پیغمبر کی پیغمبر کی شفاعت بھی کام آئی پیغمبر نے فرمایا نا کہ میں نے شفاعت کیا تو یہ ہو گیا قیامت کے دن ہماری شفاعت ان کے کام آئے گی قرآن کیا کہتا ہے کیا کافروں کی شفاعت ممکن ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کافروں کی شفاعت کے امکان کا قائل ہے یا رد کرتا ہے اس چیز کو قرآن کیا کہتا ہے کیا کافروں کے عذاب میں تخفیف ممکن ہے کنسیشن ملے گا کافروں کو یا نہیں ملے گا اگر قرآن کا یہ بیان ہوگی کافروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی اور حدیث کہہ رہی کہ پیغمبر جو ہے ابو طالب کے جو ہے وہ شفاعت کریں گے تکراؤ ہے نا قرآن کہتا ہے کہ تخفیف نہیں ہے ہمیں وہ آیتیں جہاں قرآن شفاعت کا منکر ہے کافروں کے لئے جہاں قرآن تخفیف نہ ہونے کا منکر ہے میں دو ایک آیتیں آپ کے خطبت میں پیش کر کے آپ کے ذہمت کو تمام کرتا ہوں سورہ فاطر آیت نمبر 36 سورہ فاطر آیت نمبر 36 ارشاد ہوتا ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے جہنم میں ہے وہاں جہنم میں مودود بھی نہیں ہے کہ چلو دو چار سال تقریف چیزے لیں گے بعد میں قصہ تمام نہیں وہاں کے پر مود بھی ان کو نہیں آئے گی وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَضَابِهَا جس عذاب میں مبتلا کر دیے گئے ہیں اب اس میں کسی قسم کا کوئی کنسیشن نہیں ہے کوئی تخفیف نہیں ہے اگر در کے اصفل میں چلے گئے ہیں جو زہدہ میں نکال کے علاقے رکھنا ممکن نہیں ہے نا ممکن ہے کہ ان کو وہاں لے آجائے اُلَائِكَ قَذَلِكَ نَجْدِ قُلَّ قَفُور قرآن کا تیشی درکت ہر کافر کو ہم دیں گے دوسری آیت سورہ مدسر چالیس سے دے کر کے اٹھالیس تک لمبی اہیت ہے میں فُلَا خیصہ اس کا پڑھوں گا صرف فِي جَنَّاتٍ يَتَسَعَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ جنت میں رہنے والے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے مَا صَلَقَ كُمْ فِي سَقَرْ تم جہنم میں کیسے آگئے ریزن کیا تھا جواب ان کا یہ ہوگا قَالُوا لَمْ نَكُو مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آگئے وَلَمْ نَكُو نُتِعْمُ الْمِسْكِينَ وَلَمْ نَكُو نُتِعْمُ الْمِسْكِينَ وریکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے خود کھانا کھا کے سو رہتے تھے کسی نہ کھایا نہیں کھایا ہم سے کیا بتا دوسرا ریزن جہنم میں جانے کا یہ جو میں نے ارث کیا کہ عبادتِ خدا اور حدمتِ خلقِ خدا یہاں سے میں نے اس کو ارث کیا جو دین کا مذہب کا اسلام کا خدا کا رسول کا ہمارا یاران تھا یہ کہہ کے جی وہ اپنے ہاں آزاد ہیں ہم تو لبرل ہیں جو ان کی باتیں ان کے ساتھ دوستانہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو دین کا مذہب اُڑایا کرتے تھے قرآن منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ انسنے بیٹھنے سے نہ ماننا دین کا اور ہے دین کا مذہب اُڑانا اور ہے نہیں مانتے ہیں مسلمان نہیں اختیار ہیں ان کو کوئی جبر نہیں مسلمان ہو جائیں لیکن انہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کا ہمارے مقدسات کا مذہب اڑھائیں اگر وہ مذہب اڑھاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں موتوڑ جوابتے ہیں وَقُنَّا نُكَذِّبُو بِيَوْمِ دِينَو چَوْتَا یہ تھا کہ ہم قیامت کا جو انکار کرتے تھے قیامت کو مات کچھ نہیں حتیٰ عدان یقین یہاں تک کی موت آگئی فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ یہ وہ افراد ہیں جنہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی یاد رکھیں تو صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے نا کہ شفاعت ان کی نہیں ہوگی اور حدیث کیا کہہ رہی ہے حدیث کہہ رہی ہے کہ شفاعت کی پیغمبر یا کریں گے پیغمبر درکی اشفل قرآن کہہ رہا ہے کہ تخریف نہیں ہے کنسیشن نہیں ہے وہاں کے اوپر مگر حدیث کہہ رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کہ خدمت کی بنا پر کنسیشن مل جائے گا کہ طبقہ اشفل سے نکال کے لگے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے اگر مسلمانوں نے ذرا سا قرآن کو بھی دیکھ لیا ہوتا دعویٰ تو کر دیا تھا حفظ بنا کتاب اللہ دعویٰ تو کر دیا عجیب ہے جہاں فائدے میں ہے حدیث کا انکار کرنا وہاں حدیث کا انکار کر دیتے ہیں جہاں فائدے میں ہے قرآن سے جذبردار ہو جانا وہاں قرآن سے جذبردار ہو جاتے ہیں خدا بند مطال سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق نایت فرمائے حقائق جیسے ہیں ویسے ہی سمجھنے کے لیے کبھی بھی حقائق کو سمجھنے میں تعصف سے کام نہ دیں کبھی بھی حقائق کو سمجھنے کے لیے اپنے پہلے سے تیشدہ نظریات کو ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں کبھی بھی حقائق کو سمجھنے کے لیے آباؤ اجداد کی تقلید کے راستے پر نہ جائیں حقائق کے مقابلے میں آباؤ اجداد کی تقلید کوئی مانا نہیں رکھتی ہے اللہ جللہ شانوں سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عقل استعمال کرنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ ہمیں حقائق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے پروردگار سے دعا ہے کہ بارالہ ہم سب کو اپنی عبادت اور اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق نایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ